شاید انہوں نے لگ رہا ہو کہ کل رات انہوں نے کوئی بہت بڑا تیر مار لیا ہے اپنے ہی شہریوں کے اوپر گولی دلائے سیدھے فائر جو ڈی چاک کے مقام پر اور بلو ایریا کے مقام پر جو قافلے تھے اور جو ایک آپریشن ہوا اس سب کے اندر اب احتجاج جو ہے وہ موخر کیا گیا ہے لیکن اس سب میں جو ڈیویلپمنٹس ہیں انٹرناشنل لیول پر وہ بہت امپورٹنٹ ہیں ایک جانب تو اقوام متحدہ بھی اب اس سب کے اوپر بول پڑا ہے اور فوج کی تایناتی جو ہے اس کے اوپر اقوام متحدہ نے پاکستان میں احتجاج کے دوران فوج کی تایناتی کا نوٹس لیا ہے ڈانلڈ ٹرمپ کے آفس سے اب بازابتہ طور پر سٹیٹمنٹ آئی ہے اور عمران خان کے رہائی کا مطالبہ کر دیا گیا ہے سترہ سال کا ایک بچہ مر گیا گیا خدا کا خوف کریں لیکن انٹرناشنل لیول پر بہت زیادہ مشکلات ان کے لیے بڑھ چکی ہیں انٹرناشنل پریشر آنا ہے اس کا پندازہ بھی نہیں کر سکتے اور آغاز جو ہے وہ ڈانلڈ ٹرمپ کے مشہیر کے طرف سے ہو چکا ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ناظرین جس طرح زشتہ رات ڈی چوک طریقے انصاف کے دھرنے پر حکومت کی طرف سے سیڈی فائرنگ کی گئی سینکڑوں زخمی اور حلاکتوں کی خبریں ہیں وہاں پر ہی عالمی میڈیا اکومیم تعدہ اور ڈولرن ٹرمپ نے حکومت سے بہت بڑی ڈیمانڈ کر دی ہے جس کے بعد اب حکومت کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے آئیں پہلے مکمل ویڈیو دیکھتے ہیں پھر اس پر تفصیل سے بات کریں گے ناظرین اکرام آج 27 نومبر 2024 مد کا دن ہے پاکستان تحریک انصاف نے قتل و غارت کری اور شہر اقتدار کو شہریوں کا مقتل بنانے کی جو ایک حکومتی کوشش ہے اس کے پیش نظر اپنے احتجاج کی کال کو فیل وقت واپس لے لیا ہے پاکستان تحریک انصاف کا اوفیشل بیانیاں آ چکا ہے پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان نے پریس ریلیز جاری کر دیا ہے جس میں درجنوں کارکن جو ہے ان کی شہادت کی تصدیق کی گئی ہے اور اس سب کے اندر رات گئے سیدھے فائر جو ڈی چاک کے مقام پر اور بلو ایریا کے مقام پر جو قافلے تھے اور جو ایک آپریشن ہوا اس سب کے اندر اب احتجاج جو ہے وہ مؤخر کیا گیا ہے لیکن اس سب میں جو ڈیویلپمنٹس ہیں انٹرناشنل لیول پر وہ بہت امپورٹنٹ ہیں ایک جانب تو اقوام متحدہ بھی اب اس سب کے اوپر بول پڑا ہے اور فوج کی تایناتی جو ہے اس کے اوپر اقوام متحدہ نے پاکستان میں احتجاج کے دوران فوج کی تایناتی کا نوٹس لیا ہے تو وہیں دوسری جانب بلاخر بلاخر یہ پہلی خبر ہے ڈانلڈ ٹرمپ کے آفس سے ڈانلڈ ٹرمپ جو کہ پریزیڈنٹ الیکٹ ہیں یونائٹڈ سٹیٹس آف امریکہ کے اور ان فیو ویکس ڈانلڈ ٹرمپ نے اپنے عودے کا حلف اٹھا لینا ہے یہ ٹرانزیشن پیریٹ چل رہا ہے ڈانلڈ ٹرمپ کے آفس سے اب بہذاپہ طور پر سٹیٹمنٹ آئی ہے اور عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کر دیا گیا ہے یہ تمام تر چیزیں اس جانب ایک اشارہ ہے کہ ایک جانب تو طاقت اور ظلم جو ہے اس کا استعمال کر کے اور طاقت کا بے دریغ استعمال کر کے وقتی فتح حاصل کرنے کا خواب دیکھنے والوں کے لیے مشکلات شاید ملک کے اندر بھی بڑھیں تو بڑھیں لیکن انٹرنیشنل لیول پر بہت زیادہ مشکلات ان کے لیے بڑھ چکی ہیں اب ایک جانب تو ناظرین اکرام اس پروٹیس کے دوران جو فوج کی تاجناتی ہے اس کے اوپر اقوام متحدہ بولا لیکن جو سب سے امپورٹن چیز ہے اس سے پہلے برطانیہ بول چکا ہے اور دونوں سائیڈز پہ دیکھیں ہمارا کوئی رینجرز کا جوان شہید ہو رہا ہے تو ہمارا دل بہت دکھی ہے وہ اس طرح سے پولٹیکس کا اندھن ہمارا کوئی پولیس کا جوان رینجرز کا جوان نہیں بن سکتا وہ ہمارے اپنے لوگ ہیں اور یہ جو چیزیں ہوئی ہیں یہ اچھی نہیں ہوئی بلکل بھی نہیں ہوئی اور ہمارے دل اس پہ بھی اتنے ہی رنجیدہ ہیں جتنے اس وقت پاکستان تحریکن صاحب کے کارکران کی شہادت پر رنجیدہ ہیں اور دونوں سائیڈز پہ جو ہم بات ہوئی ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی ذمہ دار زد انعا اور ہٹ دھرمی ہے جو کہ بہت سے لوگ جو طاقت کے نشے میں سرمست ہیں ان کے ازہان میں اور ان کے دلوں کے اندر وہ ایک عجیب سا سیلیریو جو انہوں نے اپنے ذہن میں بنایا ہوئے اور وہ طاقت کے نشے میں سرمست ہیں اور وہ اس وقت ان کی انعا اور زد کی بھینٹ یہ سب چڑھے ہیں وہ رنجرز کے جوان اور پولیس کے جوان بھی دھرتی کے بیٹے ہیں پاکستان تحریکن صاحب والے بھائی ایک پیسفل پلٹیکل پروٹیسٹ کر رہے تھے سترہ سال کا ایک بچہ مر گیا بھی خدا کا خوف کریں لیکن اس میں دو تین بڑی ڈیویلپمنٹس ہیں ایک تو ان کے لیے مشکلات جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھنے جا رہی ہیں انٹرناشنلی اور ایک بڑی ڈیویلپمنٹ آئی ہے انٹرنیو گھوتریس جو ہے اقوامی متحدہ کے سیکری جنرل ان کے ترجمان کی طرف سے اور اقوامی متحدہ نے پاکستان میں احتجاج کی دوران فوج کی تایناتی کا نوٹس لیا ہے مظاہرین اور فورسز سے تحمل سے رہنے کی اپیل کی اظہار رائے کی آزادی اور پوریمن احتجاج کرنے کا مطالبہ کیا فریدم اف ایکسپریشن اور رائٹ تو اسیمبل یعنی پیسفل پروٹیس کا جو رائٹ ہے اسے رسپیکٹ کرنے کا مطالبہ کیا بٹ وہی بات ہے کہ یہ سٹیٹمنٹ بہت لیٹ آئی اور یہ سٹیٹمنٹ جب آئی اس وقت تک کاروائی ڈل چکی تھی اور اس وقت پیسفل پروٹیس جو ہے اس کے اوپر use of brute force جو ہے وہ کر دیا گیا تھا لیکن اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ناظرین اکرام وہ یہ آئی ہے کہ اس ساری کی ساری صورتحال میں ڈانلڈ ٹرمپ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہو چکے ہیں پاکسین طریقہ انصاف نے جب پوری دنیا میں ڈیمنسٹریشن کا اعلان کیا تو ٹرمپ کے گھر کے سامنے بھی ابھی وہ white house shift نہیں ہوئے ڈیمنسٹریشن کی گئے پھر اس وقت ڈانلڈ ٹرمپ جو ہے ان کے office سے officially تو obviously وہ president بنیں گے جب حلف اٹھائیں گے کام انہوں نے شروع کر دیا یہ transition period ہوتا ہے اس میں بائیڈن جو اس وقت کاغذوں میں امریکی صدر ہے ان سے زیادہ ڈانلڈ ٹرمپ is powerful کیونکہ سب نے اب انہیں ہی ریپورٹ کرنا ہے اور امریکہ کا ایک اپنا نظام ہوتا ہے he is the president elect right now اور ان کا حلف جو ہے اس میں کچھ دن ہے ابھی لیکن اس میں important چیز یہ ہوئی ہے کہ نو منتخب جو امریکی صدر ہے ڈانلڈ ٹرمپ ان کے مشیر ہے ریچڈ گرینل انہوں نے عمران خند صاحب کو finally رہا کرنے کا یہ بہت بڑی update ہے آپ اس update کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے ریچڈ گرینل نے عمران خند صاحب کو رہا کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے سماجی رابطے کے platform x پر پی ٹی آئی کے احتجاج کے حوالے سے ایک خبر تھی بلوم بگ کی اور اس میں بسیکلی خبر میں یہ لکھا گیا تھا کہ جو مظاہرین ہیں وہ عمران خند صاحب کی رہائی کے لیے اس وقت پاکستان کے capital کے بالکل قریب پہنچو کہ اس کے اوپر انہوں نے بسیکلی اس tweet کو شیئر کرتے ہوئے لکھا release عمران خان انہوں نے یہ نعرہ لگایا عمران خان کو رہا کرو اور اس سب کے اندر ریچڈ گرینل نے جب یہ لکھا تو اس سب کے اندر یہ ایک ایسی بڑی development ہے کہ آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ جو اس وقت ارباب اختیار ہیں یا پھر جو اس وقت beggars are not choosers کہنے والے لوگ ہیں شاید انہیں لگ رہا ہو کہ کل رات انہوں نے کوئی فتح سمیٹ لی ہے شاید انہیں لگ رہا ہو کہ کل رات انہوں نے کوئی بہت بڑا تیر مار لیا ہے اپنے ہی شہریوں کے اوپر گولی بلکل بھی ایک گولی بھی نہیں چلنی چاہیے یہ ناکامی حکومت کی ہے یہ ناکامی محسن نقوی صاحب کی ہے یہ ناکامی شہباز شریف کی ہے یہ ناکامی مریم نواز کی ہے آئی جیز اس کے جواب دے رہیں گے وزیر داخلہ اس کے جواب دے رہیں گے وزیر آزم وزیر اعلیٰ پنجاب اس کے جواب دے رہیں گی بالخصوص آئی جی اسلامباد آئی جی پنجاب جو ہے ان سے اس کی جواب تلبی ہوتی رہے گی اور اس سب کے اندر پاکستان طریق انصاف نے چیف جسٹس سے بھی مطالبہ کیا لیکن اب یہ جو خبریں اس وقت سامنے آ رہی ہیں اور ابھی لسٹیں سامنے آ رہی ہیں جن کے اندر پولی کلینک اسپتال کے لسٹ میں اٹھائیس زخمی اور ان اٹھائیس زخمیوں کے حوالے سے ریمارکس میں لکھا ہوا ہے گن شاٹ یعنی گولی لگنے سے اٹھائیس سخمی ان میں سے ایکسپائر کچھ ہو گئے شہید ہو گئے تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے یہ اس وقت ان کا وہ جو کہتے ہیں نا کہ اکٹھا ہوتا جا رہا ہے پائل اپ ہوتا جا رہا ہے فاکستان طریق انصاف نے احتجاج کو فل وقت مؤخر کیا ہے احتجاج کی کال فل وقت انہوں نے واپس لی ہے فل وقت بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہ دوبارہ سے عمران خان صاحب اب اس کے اوپر لای عمل دیں گے لیکن اس میں کارکنان کی زندگی کو بچانے کے لیے اور اسلامباد کو یہ پی ٹی آئی کا موقف ہے کہ مقتل گھا بننے سے بچانے کے لیے کیونکہ گولی کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے ہم کوئی مسلح ونگ یا مسلح جتھا نہیں ہے ہم کوئی دہشتگر جماعت نہیں ہے یہ پی ٹی آئی کا موقف ہے لیکن اس سب کے اندر اب جو انٹرنیشنل پریشر آنا ہے اس کا آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے اور آغاز جو ہے وہ ڈانلڈ ٹرمپ کے مشیر کے طرف سے ہو چکا ہے اور یہ اس سسٹم کے لیے بلکل آپ کہہ سکتے ہیں اس حکومت کے لیے بازابطہ طور پر گھبرانے کا وقت ہوا چاہتا ہے کیونکہ ان کا آپ کو پتا ہے کہ ان کی وقت کیا ہے امریکہ کے سامنے absolutely not کیا کہنا یہ امریکہ کے سامنے اگر مگر ifs and buts چون چران جو ہے اس کی بھی ان کے اندر ہمت نہیں ہے تو یہ ان کی ریالٹی ہے اور ڈانلڈ ٹرمپ کے مشیر کی طرف سے یہ بات کیے جانا اور اس وقت انٹرنیشنل میڈیا جو جس طرح سے اسے report کر رہا ہے الجزیرہ کے جو correspondent ہے وہ ہاتھ میں bullets پکڑ کے shells پکڑ کے اپنے الجزیرہ کے اوپر live وہ جو hit ہوتا ہے live hit دے رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ بی بی سی اس کے اوپر live coverage کر رہا ہے وائس آف امریکہ ابھی تو آپ عالمی میڈیا کی شہصرخیوں کا جب انتظار کریں گے اور اس کے اندر جو عالمی میڈیا پاکستان کا mainstream media تو آپ نے کر لیا عالمی میڈیا جو اس کے اوپر کرے گا اور پھر obviously اب اس سب کے اندر جو restraint کا مظاہرہ نہیں کیا گیا نظام کی طرف سے اسٹیٹ کی طرف سے اس کے اوپر بھی اب انٹرناشنلی بات ہوگی تو اب آپ سمجھ لیں کہ ڈانلڈ ٹرم کی اس مشیر کی statement کے بعد پورے کا پورا منظر نامہ جو ہے وہ بہت تیزی سے تبدیل ہوگا اور اس گورنمنٹ کے لیے انٹرناشنلی بہت زیادہ مشکلات ہیں اتنی مشکلات ہیں کہ شاید یہ ان مشکلات کو بالکل بھی counter نہیں کر سکیں گے اور سبھال نہیں سکیں گے آپ نے مکمل ویڈیو دیکھی حکومت یہ سمتی ہے کہ انہوں نے مار لیے ہیں مگر اب ان کو یہ اندازہ ہو چکا ہے کہ ان پر بیرونی دباؤ بہت زیادہ بڑھنے لگا ہے کیونکہ اقوام متحدہ نے بھی اظہار رائے کے لیے اتجاج کرنے والے کارکنان پر ملٹری کی مداخلت اور پھر صدی فائرنگ اس سب کا نوٹس لے لیا ہے جبکہ دوسری طرف ڈولنڈ ٹرمپ نے عمران خان کو رہا کرنے کا بزابطہ طور پر مطالبہ بھی کر دیا ہے ناظرین آپ اس ساری development کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اپنی رائے سے میں ضرور اگاہ کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ